ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں دیکھنے کے لیے رہتا تھا زمانہ بیتاب چہرہ تاج شریعت کی چمک ایسی تھی چہرہ تاج شریعت کی چمک ایسی تھی حضرات چونکہ وقت کی قلت ہے بہت سارے مدہان مصطفیٰ ممبر شریف پر تشریف فرما ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنا وقت کم کروں اور بہت زبردست گفتگو مفکر ملت مدبر قوم ناشر مسلک اعلیٰ حضرت سرزمین کالپی شریف سے جس خطیب کا تعلق ہے قسم خدا کی فیضان میر محمد ترمیزی فیضان میر احمد ترمیزی فیضان میر شاہ فضل اللہ کالپوی جس وجود پر سامن بھادوں کی صورت میں برستا ہے وہ ذات حضرت علامہ مولانا محمد رزوان شریفی عصیر سرکار شارہ بخاری تشریف فرما ہے انشاءاللہ حضرت آپ کو سماعت کرنا ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ بھائی قاری مستقیم چشتی صاحب محمد مستقیم چشتی صاحب ہمارے کانپور کی شان ہے اللہ کا شکر ہے اس زلے سے تعلق رکھتے ہیں اور کانپور کی نمائندگی پورے ملک میں کرتے ہیں ایک زبردست مدردس بھی ہیں ایک زبردست مدہ مصطفیٰ بھی ہیں اللہ کا شکر ہے سناخان بھی ہیں اور یہی کیا کم ہے کہ انہیں نسبت ہے سرکارِ غریب نواز سبحان اللہ قاری محمد مستقیم چشتی وہ ایک شیر سن لیجئے ایک شیر پہ کر کے بھائی کو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں وہ حکومت کر رہے ہیں جو دنوں پر جان پر اہلِ سنت جی رہے ہیں ان کے ہی فیضان پر یار خواجہ کے ہندوستان میں رہتو آپ تو بولنا پہے گا کیونکہ تاریخ آنے والی یہ مہینہ بھی میرے غریب نواز کا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے ایک بار کہہ بھی دیں یا غریب نواز ہاتھوں کو ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے یا غریب نواز اگر یا غریب نواز کہنے سے آپ کے کام بنتے ہیں تو پھر بولیے یا غریب نواز یا غریب نواز وہ حکومت کر رہے ہیں جو دنوں پر جان پر اہلِ سنت جی رہے ہیں ان کے ہی فیضان پر کہہ رہی ہے قود میں لے کر یہ بھارتی زمین ہے مہین الدین کا احسان ہندوستان پر ہے مہین الدین کا احسان ہندوستان پر بھائی محترم قاری محمد مستقیم چشتی کانپوری آپ کی سماعتوں کے ہواں میری حاجت نہیں ہرگز کسی دربار کی مٹی میری حاجت نہیں ہرگز کسی دربار کی مٹی میری حاجت نہیں ہرگز کسی دربار کی مٹی مجھے دے دے میرے مولا مجھے دے دے میرے مولا درِ سرکار کی مٹی مجھے دے دے میرے مولا درِ سرکار کی مٹی مجھے دے دے میرے مولا درِ سرکار کی مٹی اور ایک میں شیر حاضر کرتا ہوں مجھے یقین ہے کہ شیر کے بعد آپ لوگ خاموش نہیں رہیں گے اور ہر عاشق رسول کے خواہش ہوتی ہے پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں مجھے دے دے میرے مولا درِ سرکار کی مٹی سماعت فرمائیں کہ جنازہ جب اٹھے میرا تو دنیا یہ کہے یا رب سماعت فرمائیں جنازہ جب اٹھے میرا تو دنیا یہ کہے یا رب جنازہ جب اٹھے میرا تو دنیا یہ کہے یا رب وہ دیکھو جا رہی ہے اے عاشق سرکار کی مٹی وہ دیکھو جا رہی ہے اے عاشق سرکار کی مٹی وہ دیکھو جا رہی ہے اے عاشق سرکار کی مٹی اور تاریخ کے حوالے سے کہ بٹھایا بٹھایا تو نے اپنی پی بٹھایا تو نے اپنی گود میں سلطان تیبہ کو بٹھایا تو نے اپنی گود میں سلطان تیبہ کو بٹھایا تو نے اپنی گود میں سرسلکار تیبہ کو فدا ہو جاؤ میں تجھے پہ ہرا کے غار کی مٹی فدا ہو جاؤ میں تجھے پہ ہرا کے غار کی مٹی اور آخری شعر مکت کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں ملاجہ فرمائے فدا ہو جاؤ میں تجھے پہ ہرا کے غار کی مٹی نبی کی مد حخانی کا اثر ایسا ہوا فرحت نبی کی مد حخانی کا اثر ایسا ہوا فرحت نبی کی مد حخانی کا اثر ایسا ہوا فرحت مہکنے سی لگی ہے اب تیرے گھر بار کی مٹی مہکنے سی لگی ہے اب میرے گھر بار کی مٹی مجھے دے دے میرے مولا درے سرکار کی مٹی موسیقی 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 موسیقی